اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور دوسری آیت ہے کہ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں جو خشو کرتے ہیں جو دبے ہوئے ہیں جو فرما برداری کرتے ہیں تو معجز دوستو آج ہم جن آیات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں پہلے آپ کو ان کے فوائد ان کے فضائل بتاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آپ نماز کے بعد صرف یہ تین سے چار آیات پڑھ کر اللہ سے جو دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں گے تو معجز دوستو ہر نماز کے بعد ان وظائف کے پڑھنے والے کے تمام معاملات اللہ تعالی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں نمازی جب تک اپنی جگہ پر بیٹھ کر اسے پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس وقت تک اس کی مغفرت اور اس پر رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف کر دیتے ہیں جس دن انہیں پڑھا جائے اور شیطان بھی ان وظائف کو پڑھنے والے کے قریب نہیں آتا ان وظائف کو پڑھنے والے کی اللہ تبارک و تعالی کوئی دعا رد نہیں فرماتے ہر دعا قبول فرماتے ہیں دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دی جاتی ہے اور سفر میں اس کی حفاظت رہتی ہے اور ان وظائف کو ہر نماز کے بعد پڑھنے والا شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے اور ان وظائف کو پڑھنے والے کو اللہ پاک سخی بنا دیتے ہیں یعنی اتنا رزق عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ سخاوت پر اتراتا ہے اور گناہوں سے مغفرت ہو جاتی ہے اور جو گناہ کیے ہوتے ہیں ان کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے ناغہانی حادثات اور جن و شر سے حفاظت ہوتی ہے کسی قسم کا زہر اثر نہیں کرتا غموں سے نجات ملتی ہے اور حافظ قرآن ہو تو قرآن پاک کبھی نہیں بھولتا بے حساب خیر و برکت نصرت حاصل ہوتی ہے اولاد گھر اور محلے کی نگے بانی ہوتی ہے ڈراؤنے خواب نہیں آتے اور تمام مسائب سے نجات مل جاتی ہے بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے اور مزید یہ کہ ہر قسم کے دردوں سے نجات مل جاتی ہے شفا مل جاتی ہے اللہ جللہ شانہوں کی رحمتیں برکتیں نعمتیں نازل ہوتی ہیں ہر حاجت پوری ہوتی ہے اور مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں مرض خنازیر دور ہوتے ہیں جنت واجب ہو جاتی ہے دینی اور دنیاوی تمام مرادیں پوری ہو جاتی ہیں تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سلامتی ایمان کشائش رزق اور فقر و فاقہ دور ہو جاتا ہے اور ہر قسم کے غم دور ہو جاتے ہیں اللہ جللہ شانہو موت کے وقت جان کنی کے عذاب سے بچاتے ہیں اور انشاءاللہ مرتے ہی روح کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے قبر میں راحت ملتی ہے حاکم مہربان ہو جاتے ہیں ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں خطائیں اور غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں اور کاروبار میں نقصان نہیں ہوتا اور ان وظائف کو پڑھنے والے کے دس درجات بلند کر دی جاتے ہیں دس نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں دس گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور ان وظائف کو کرنے والے کے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے صفائی قلب ہوتی ہے اس کی نسلوں میں نیک اور صالح لوگ پیدا ہوتے ہیں اس عمل کی برکت سے بھولی ہوئی چیزیں اور خواب یاد آ جاتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ جللہ شانہو کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت فضل و کرم اور شفقت ہوتی ہے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں اور ان وظائف کو پڑھ کر آسمان کی طرف چہرہ کر کے اللہ رب العزت سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ تمام دعائیں قبول فرماتے ہیں معاذیز دوستو یہ تو مختصرا فضائل مختصرا فوائد بتائے ہیں مگر جب آپ ان آیات کو اپنے معمول میں شامل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نہ جانے کہاں کہاں سے کس کس طرح غیب سے آپ کی مدد نصرت فرمائیں گے اب چلتے ہیں ان وظائف کی طرف ان آیات کی طرف کے وہ آیات کون سی ہیں تو معاذیز دوستو ہر نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھیں اور اس کے بعد ایک مرتبہ یہ آیت سورہ توبہ کی سب سے شاید آخری آیت ہے یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے یہ ایک مرتبہ اور تین مرتبہ یہ آیت اور تین مرتبہ سورہ اخلاص اور آخر میں تین مرتبہ درود پاک معاذیز دوستو یہ مختصر ترین عمل شاید پانچ سے چھے منٹ لگیں لیکن ان آیات کو آپ اپنے معمول میں شامل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار قسم کی رحمتیں نعمتیں برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائیں گے آپ کے تمام مسائل مسائی پریشانیاں اور مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی معاذیز دوستو جتنے یہ فوائد بتائے ہیں یہ بھی مختصرا بتائے ہیں یہ وہ فوائد ہیں جو اکثر لوگ آزما چکے ہیں لیکن جب آپ اس عمل کو اپنے معمول میں شامل کریں گے تو نئی نئی پریشانیوں مسیبتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کے حفاظت فرمائیں گے وزیفہ دوبارہ سن لیجئے کہ ہر نماز کے بعد سور فاتحہ ایک مرتبہ آیت القرصی ایک مرتبہ اور سور توبہ کی آخری آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلِيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلِيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ عَلِيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ یہ آیت ایک مرتبہ اور تین مرتبہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَ اور تین مرتبہ سور اخلاص اور تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر آسمان کی طرف مو کر کے آسمان کی طرف چہرہ کر کے اللہ رب العزت سے جو دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام دعائیں تمام مرادیں قبول فرمائیں گے لیکن اس وظیفہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پانچ وقتہ نماز کی بابندی کریں معاجز دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو یہ آج کی مختصرا آیات ضرور پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے دیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس اپ ٹویٹر اور فیس بوک گروپ پر ضرور شیئر کیجئے تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تو وہ بھی ان مختصر آیات کو اپنے معمول میں شامل کر کے اتنے فوائد جتنے آپ کو بتائیں ہیں اور اس سے بھی زیادہ فوائد حاصل کر سکیں دوستو اگر آپ روزانہ ایسے ہی نبوی اور قرآنی وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی ہمارے اس چینل پر کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹفیکشن مل سکے دوستو آج تک کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے وظیفہ کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ آپ سے ان کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ کو دھیروں دھیروں خوشی آتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ